میں ہوں شاہد کازمی پاکستان کو اممہ کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں جیسا کہ آپ کے علم سفر میں تھے جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو بلوگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کازمی جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس وقت فرانس سے ایک نیا فتنہ پروان چڑھ رہا ہے ابر کے آ رہا ہے جس پہ پوری مسلم اممہ کو نہ صرف تحفظات ہیں بلکہ مسلمان رانوہ اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور شدید غم غصہ پوری مسلم امہ میں پایا جاتا ہے یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو بطور پناہ گزین فرانس کے اندر گیا اور وہاں پہ بہتر مستقبل کی تلاش میں گیا اور اب بہتر مستقبل یقینی طور پر اس کا منتظر تھا اور اس نے ایسا انتہائی اقدام کیوں اٹھا لیا اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک کمزور عقیدہ مسلمان جو اسلام کے تمام بنیادی عراقین اور فرائض سے کمزوری کا تعلق رکھتا ہے کہ وہ ان کی ادائیگی کے اندر اتنا کاربان سختی سے نہیں ہے اس کے باوجود مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خرمت پہ کوئی سمجھوتا کبھی بھی نہیں کر سکتے خواست قاطع اللہ کسی بھی مسلمانوں کے فرقے سے ہو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ سوال اٹھتا جب بھی دیکھتا ہے تو اس کا خون نہ صرف جوش مارے گا بلکہ اس کا ردعمل بھی وہ دے گا یورپ کو اس وقت ایک ڈائلاغ کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ وہ سرکردہ مسلم رانماؤں کے ساتھ بیٹھے اور کرسٹینٹی کے پیرکاروں کو بھی اس حوالے سے اپنی حکومتوں پہ بھی زور دینا ہوگا کہ وہ اسلاموفوبیا کا شکار ہونے کے بجائے اسلام کو ایک دہشت پسندانہ مذہب قرار دینے کے بجائے وہ اسلامی ماہرین کے ساتھ اسلامی علماء کے ساتھ اور ایسے اسلامی ریسرچ سکالرز کے ساتھ بیٹھیں اور ایک ڈائلاغ کریں کہ نوجوانوں میں اگر ایسا ردعمل آتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے چاہے مسلمان کتنا بھی کمزور ہو لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ حرف آئے گا تو یورپ کو ایک چیز کا ادراک رکھنا ہوگا کہ وہ نوجوان چاہے بہتر مستقبل کی تلاش میں وہاں پہ گیا ہو وہ اپنا ردعمل دے گا اور اس کا ردعمل کسی بھی سطح کا ہو سکتا ہے اس حوالے سے ضرورتی سمر کی ہے کہ مستقبل میں مسلم دنیا اور کرسچن دنیا اور دیگر بودھ مت ہندو مت جو اس تمام مذہب کے جو سرکردہ علماء کرام ہیں وہ بیٹھیں اور ایک ڈائلاغ کریں ریسرچ سکولرز آپ پرس میں بیٹھیں وہ کچھ ایسی را تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو تاثر ہے وہ معاشرے میں جا سکے اسلام و فوگیا کا شکار اگر مغربی دنیا ہوتی رہے گی پھر ایسے واقعات بھی پیش آتے رہیں گے اور کچھ بہید نہیں کہ دنیا یہ ایک خانہ جنگی کسی صورتحال اختیار کر جائے ایک نئی عالمی جنگ کا پیش خیمہ یہ حالات بن جائیں دوسرے کے جب آپ مذہبی جذبات مجروع کرتے ہیں تو پھر مسلمان نوجوان یہ نہیں دیکھتا کہ اگلا کوئی بھی رد عمل دینے سے اس کے کیریئر پہ کیا فرق پڑے گا یا اس کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ مسلمان اس معاملے پہ اپنی جان دینے سے بھی درےگ نہیں کرتے لہٰذا مغرب کو اسلامی فوگیا کا شکار اور دہشتگردی کو اسلام سے جوڑنے کے بجائے ایک ڈائلاغ کی طرف آنا ہوگا تاکہ پوری دنیا میں امن قائم ہو سکے اور ایسے واقعات کم ہو سکیں اور آہستہ آہستہ یہ واقعات دنیا سے مٹ سکیں اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جو مسلم امہ کے رانماؤں کے لیے بھی ایک مثال ہونی چاہیے کہ اس وقت اس نازک صورتحال میں مسلم امہ کے رانماؤں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے ایک اہم اسلامی دنیا کے اہم رانماؤں کا کافی سال پہلے کا ایک خطاب ہم آپ کو سنواتے ہیں جس سے آپ کو یہ اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ ہمیں کس قدر منظم انداز سے یہ کمپین چلانی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو مغربی دنیا پہ اشکار کرنا ہوگا کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے لیکن وہ مذہبی اقائد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ مسلمان کو یہ سمجھوتا نہیں کر سکتے آئیے اب آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لذاک نفسی ودمی وابی وامی واہلی وولدی وكل مالی وما خولنی ربی ان دماعنا وارواحنا واولادنا وحیاتنا ترخص امام كرامة رسول اللہ وعرض رسول اللہ وشرف رسول اللہ واللہ وعلى ما نقول شئید ودماء شهدائنا تشهد وجراح جرحانا تشهد ماداما فینا دم ماداما فینا دم ماداما فینا دم لن نسکت ان احانت نبینا وَسَيَبْقَ وَسَيَبْقَ جوش و جذبہ چاہیے اس جوش و جذبہ کو ہم آپسی معاملات میں بروے کار لانے کے علاوہ عالمی فورمز اقوامی متحدہ ہو یا عالمی عدالت انصاف ہو وہاں پہ بھی لے جا سکتے ہیں اور اس پورے جوش و جذبے کو ہم بروے کار لا سکتے ہیں او آئی سی کو مضبوط بنانے کے لیے جب ہم او آئی سی جیسے ادارے مضبوط اگر نہیں بنائیں گے تو ہمیں پوری دنیا میں ایسے مسائل کا سامنے یقینی طور پر آنے والے دنوں میں بھی کرنا پڑ سکتا ہے اگر یہ ویڈیو بلاغ اچھا لگے اس کو پسند کیجئے رائے دیجئے شیئر کیجئے چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیے گا